راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں آقا آپ مولا سے پوچھ کے بقا دے کہ میرا کچھ قبول کر ہو گیا ہے لِيَزْدَادُ اِمَانًا مَا اِمَانِ جب سکینت قلب پر اُدھر جاتی ہے اور ایمان درج جو بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہار اور ہو جاتا ہے بندیا ہے یہ امام ابن ایساگر کی حوایت اب امام سلمی نے اس حوایت اپنے طریق سے جو بیان کی اس میں اور اضافہ پر یہی حدیث ہے جو عبو بکر صدیق نے کہا انا ان ربی راضی میں اپنے رب سے راضی ہوں امام ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی طریق سے سنت کے ساتھ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ کرمات تین بار کہے تو صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے تھے یہ حالتِ وجد میں تھے حالتِ وجد میں تھے کھڑے ہو گئے اور آنکھیں بند کر کے اس طرح چکر لگائے تھے گھومتے جاتے تھے اور گھوم کر کہتے تھے ان ربی راضی ان ربی راضی ان ربی راضی تو یہاں کہتے ہیں یہ پہلا وجد تھا کیا پہلا وجد تھا یہ پہلا وجد تھا یہ پہلا وجد تھا اور اب غیتو له اللہ و رسوله یہ پہلا کلمہ تصمب کرنے کچھ نہیں یہ کہنا کہ گھر میں اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہے یہ صوفیہ کا قرمہ ہے یہ سوچ تصور کر اور کھڑے ہو کر مسٹی میں جھومتے کہنا آنا ربی رازن یہ بجھے آج کی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں دو تقریبا دو بجھے انشاءاللہ یہی چاہی ہوا کرے گا یہ ٹھیک ہے یہ اور پہلے